اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل مائی سیمپل کوزین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بینہ سفدر اور میں لے کر آتی ہوں آپ کے لیے ایزی ڈیلیچز ریسپیز تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی پینکیکس کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ پینکیکس جب میرے بچے چھوٹے تھے اور سکول گوئنگ تھے تو میں ان کے لیے تقریباً ہر دوسرے دن ان کو برک فاسٹ میں بنا کے دیتی تھی اور لنج باکس میں بھی دیتی تھی بہت مزے کے لگتے تھے میرے بچوں کو یہ تو آج مجھے یاد آیا یہ ریسپی میں نے آپ سے شیئر نہیں کی تو میں نے سوچا کہ آپ سے میں یہ ریسپی شیئر کروں تو بہت ہی ان کو بنانا سیمپل ہے تقریباً دس منٹ میں یہ بن جاتے ہیں تو آپ بھی اپنے بچوں کے لیے یہ سکول لنج کے لیے اور برک فاسٹ میں بنا سکتی ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تین انڈے لے لیے ہیں میں نے اور یہاں پر میرے پاس ایک ہینڈ بلینڈر ہے آپ چاہے تو الیکٹرک بلینڈر میں بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں ان تینوں انڈوں کو میں ایک ایک کر کے اس میں توڑ کر ڈال دوں گی انڈوں کو روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے اب اس میں ہاف کپ شگر ایٹ کریں گے اور آپ پاوڈر شگر بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ہاف کپ ملک اس میں جائے گا اور ملک بھی روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے وینیلا ایسنس ہے میرے پاس یہ میں ہاف ٹی سپون کے جتنا اس میں ایٹ کر دوں گی اب میں بہت اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو بلینڈ کر لوں گی یہاں تک کہ شگر بہت اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے اور انڈے اچھے سے پھٹ جائیں اب یہاں پر یہ مکسچر بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکا ہے تو میں نے اس کو ایک بول میں نکال لیا ہے اب بول میں چلنی لگا دیں گے اور ایک کپ میدہ اس چلنی میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لیں گے یہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاورڈر آپ نے استعمال کرنا ہے اور ان کو ہم چلنی میں چھان لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک کپ میدے سے ہم کتنے دھیر سارے پینکیکس تیار کر لیں گے اب اس مکسچر کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے لیے آپ کسی ہینڈ ویس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کے آپ کو لمس نظر نہیں آئیں گے اور اس کی کنسسٹینسی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو بس یہ یہاں پر مکس ہو چکا ہے ایک پین کو میڈیم فلیم پر میں نے گرم کر لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا آئل لے کر ہر طرف سپریٹ کر دیں گے اور انڈیو کے مکسچر میں سے تھوڑا سا مکسچر کسی سپون میں یا لیڈل میں ڈال کر ہم اس میں بیچ میں ڈالیں گے جس طرح سے میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو پینکیک کا سائز تھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں اب اس کو دو سے تین منٹ تک ایک طرف سے ہم نے بلکل لو فلیم پر پکانا ہے یہاں تک کہ اوپر سرفیس پر اس کے ببلز آ جائیں گے دو سے تین منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سرفیس پر ببلز آ گئے ہیں اور یہ سٹیبل ہو گیا ہے تو اب میں اس کو پلٹ دوں گی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے بہت ایزی لی یہ پلٹ جائے گا اس کو دوسری طرف سے بھی ایسے ہی دو سے تین منٹ تک لو فلیم پر پکا لوں گی اور دو سے تین منٹ کے بعد یہ دونوں طرف سے اچھی طرح سے سک گیا ہے تو میں نے اس کو پلٹ میں نکال لیا ہے اب باقی کے پینکیکس بھی میں اسی طرح سے تیار کر لوں گی تو یہاں پر ہمارے کتنے دھیر سارے پینکیکس صرف ایک کپ میدے سے ہم نے صرف دس منٹ میں تیار کر لیے ہیں اور بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے بچوں کو لنج باکس میں دیں اور بریک فاسٹ میں بنائے بہت مزے کے لگتے ہیں ان کے اوپر میں نے اپنے گھر میں بنایا ہوا چوکلٹ سیرپ ڈال دیا ہے اور اس سے تو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو آپ بھی ضرور ان کو ٹرائے کریں اور اگر میری یہ ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں عاد رکھیں اللہ حافظ